ہائی لیڈیوڈر سب ویو آل کیسے ہیں آپ سب میرا ماننا ہے کہ آپ سب لوگ بہترین کلوجنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس دور میں جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ابھی ابھی ہم نے کچھ چیزیں بہت بہترین کی ہیں بہت ہی شاندار آفیس شروع ہوا ہے بہت ہی لا جواب ویر ہاؤس شروع ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ اس وقت ایونٹس پلان کریں اگر ہم لوگ ایونٹس کی بات کریں تو مجھے پتا ہے کہ اگلے مہینے اینیورسری سیلیبریشن منت ہونے والا ہے اور بہت سارے ریزیڈنشل ٹریننگ پروگرامز ہونے والے ہیں اور یہ ریزیڈنشل ٹریننگ پروگرام انڈیا ڈائریکٹ سیلنگ کو اور اوکی لائف کیر کو ایک نئی ڈائریکشن دینے والا ہے کیونکہ ADP اور وہ بھی دس دس ACP اینیورسری سیلیبریشن پروگرام وہ بھی دس ریزیڈنشل ٹریننگ پروگرام پورے انڈیا میں تو ایک بہت بڑا مومنٹم کرنے والا مہینہ ہونے والا ہے یہ مہینہ ہم لوگوں کو اگلے لیول پر اگلے سطر پر لے جانے کے لیے ہوگا جیسے میں آج سے دو سال پہلے کہتا تھا جتنے بھی میرے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے ہم نے ہمیشہ ایک چیز اچھے کی ہے کہ ہم نے ہمیشہ خود کو پروف کیا ہے اور میں دو سال پہلے ایک کلائن بولتا تھا کہ ون ورسز اول ہونے والا ہے ون ورسز ون یا ون ورسز ٹو یا ون ورسز تھری نہیں یا ون ورسز اول ہونے والا ہے یہ پچھلے کچھ مہینوں سے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بلکل جو ہم نے بولا تھا ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ سکسسفل ہو رہے ہیں ہماری سکسس کا سب سے بڑا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو انڈیا میں ایک ہی پلان کو کوپی کرنا چاہتی ہے وہ ہے اوکی لائف کیر کا پلان ایک ہی کمپنی کے باتوں کو کوپی کرنا چاہتی ہے وہ ہے اوکی لائف کیر کی باتیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آج نہیں آئے ایک سال کے بعد یہ طفان اور بڑا ہوگا اور زیادہ کمپنیاں ہمیں کوپی کریں گے کیونکہ ہماری سکسس جو آج ہے اس سے کئی گناہ بڑی ایک سال بعد ہماری سکسس ہوگی دو سال بعد اور بڑا ہوگا کیونکہ دو سال بعد ہماری سکسس اور بڑی ہوگی تین سال بعد اور بڑا ہوگا کیونکہ ہماری سکسس اور بڑی ہوگی پر پانچ سال کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ لوگ گیو اپ کر جائیں گے انہیں پتا ہے اوکی لائف کیر کی سٹیبلیٹی دینا اوکی لائف کیر کی گروت دینا پہلے بولا تھا اور آج ہمارے ایک ایک لیڈر کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے چاہے کوئی نئی کمپنی ہو چاہے کوئی پورانی کمپنی ہو آج ہر ایک کمپنی کو پرائز پر بات کرنی پڑ رہی ہے آج ہر ایک کمپنی کو ڈسٹیبیوشن پر بات کرنی پڑ رہی ہے آج ہر ایک کمپنی کو لیڈرز کی اچھیمنٹ پر بات کرنی پڑ رہی ہے آج ہر ایک کمپنی کو ڈائریکٹ سیلر کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں ایک بڑی کمپنی ہمیشہ نکلتی ہے اور بہت بڑی بن کے نکلتی ہے کسی بھی کمپنی کو بڑا بنانے کے لیے اس طرح کے فیض سے ہو کے گزرنا بہت بہت نہایت جدوی ہے آج تک انڈیا میں جو بھی کمپنیاں بڑی ہوئی ہیں ان کے پیچھے ہزاروں کمپنیاں لگی ہیں اور ہر روز بننے والی کمپنیاں ہر روز بند ہونے والی کمپنیاں ایسی کمپنیز کو ہمیشہ کوپی کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک اچھی اورگنیزیشن بنانے کے لیے نہ صرف انفرسکچر کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف پروڈکس کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف پلان کی ضرورت ہوتی ہے پر ایک intention کی ضرورت ہوتی ہے ایک stable brain کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی management کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے profit اور loss سے کہیں بڑھ کے انسانیت ہوتی ہے جس کے لیے stable رہنا لوگوں کے career کے بارے میں سوچنا ان کی اچھائی کے بارے میں سوچنا ان کے بھلے کے بارے میں سوچنا کہیں زیادہ important ہوتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی company جو company آپ کو unethical practices کے ساتھ offer کرتی ہے جو اڑتی ہے لیتی ہے ایسی companies کبھی بھی stable companies نہیں ہو سکتی ایسی companies کبھی بھی stable نہیں ہو سکتی جو companies ethics نہیں جانتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر کس کو بیٹھانا ہے کس کو نہیں بیٹھانا ہے اس طرح کی باتوں کو سوچنے سے پہلے placement دے دیتی ہیں ایسی company کبھی بھی ethical نہیں ہو سکتی تو یہ جو دور چل رہا ہے one versus all کا اس میں اگر ہم جیت کے نکلتے ہیں تو ہم بنتے ہیں انڈیا کے سب سے بہترین company اور اسی کی تیاری ہم کرتے ہیں اسی کے لیے ہم جانے جاتے ہیں اور اسی کے لیے ہم مانے جاتے ہیں میں نے ہمیشہ لوگوں نے ہمیشہ بولا کہ یہ چل رہا ہے وہ آ گیا یہ ہو گیا جب میں شروع کیا تھا تو لوگ بولتے تھے یہ والا پیٹرن ہے ہی نہیں پیٹرن تو وہ والا چلتا ہے آپ وہ کرو یہ کرو جب ہم نے generation plan کو launch کیا تھا تو لوگ بولتے تھے generation plan ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ہم نے وہاں پروف کیا ہم نے product کی price war پہ بات کی تو وہاں پہ ہم نے خود کو پروف کیا ہم نے leaders کی income اور payouts کی بات کی تو ہم نے وہاں پہ پروف کیا اب میں ہمیشہ کہتا ہوں one versus all کا سب سے perfect time جو ہے وہ یہ ہے سب سے شاندار time اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے اور اس time میں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں سے اور بڑا بنا دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا result دیکھنے کو ملے گا انڈیا میں کسی بھی کمپنی سے کوئی بھی direct seller جب کمپنی change کرنے کے بات کرے گا تو نمبر ون پہ وہ ہماری کمپنی کے بارے میں سوچے گا کہ اگر stability with growth چیئے تو وہ کی life care میں جانا چیئے اور ہم اسی ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ ہم لوگ اگلے دو مہینے کے اندر قریباً سو نئے product لے کے آنے والے ہیں 100 new products اور وہ سو کے سو وہ product ہیں جن کے اوپر ہم نے R&D کی ہیں سو کے سو وہ product ہیں جن پہ ہم نے پچھلے لمبے سمیسے کام کیا پورے lockdown کے دوران کام کیا یہ نئے سو product market کو بہت بڑا revenue دینے والے ہیں اور سب سے بڑی چیز ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک advertisement آئی رندی پھڑا جی کے ساتھ ایسی ایسی بہت endorsement آنے والی ہیں ایسی ایسی بہت ساری advertisement آنے والی ہیں الگ الگ celebrities کے ساتھ میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ direct selling direct selling direct selling direct selling ہوتی کیا ہے یہ ہم نے انڈسٹری کو بتایا ہوں اور ہم بتائیں گے direct selling کے اندر ایک عام گرہک کیسے آئے گا ایک عام گرہک کیسے آئے گا میں نے ہمیشہ کہا ہے اگر آپ کے آجو باجو اڑوسی پڑوسی دور دراج کے رشتے دار یا آجو باجو گلی محلے گاؤں کے لوگ یا آپ کے شہر کے لوگ جو ہر روج ایک کاؤنٹر پہ جاتے ہیں ہر روج جو اپنے آجو باجو کسی گروسری شاپ پہ جاتے ہیں جو کسی کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں جو کسی کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور اپنے لئے جو بگ بجار جاتے ہیں جو easy days جاتے ہیں جو آپ کا reliance فرس پہ جاتے ہیں ایسے لوگ آپ کی company کے کاؤنٹر پہ کیسے آئیں اب اگلی تیاری ہماری ایسی ہے آج میں چاہے رندی پھوٹا یہ انڈوسمنٹ کی بات کر رہا ہوں چاہے اگلے انڈوسمنٹ کی بات کر رہا ہوں ہمارا کام ہے دو ہزار اکیس کے اندر ہم ایک ایسا برینڈ کر دیں گے ایک ایسا مومنٹم کر دیں گے ایک ایسی ایورنس کر دیں گے کہ آم گراہک چل کے آپ کے پاس آئے گا آپ کو سیل کرنے میں جو آج پوری گاتھا سنانی پڑتی ہے دو ہزار اکیس کے ان تک جاتے جاتے آپ کو یہ گاتھا نہیں سنانی پڑے گی دو ہزار اکیس کے ان تک جاتے جاتے آپ کو کسی کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں چیزیں نہیں بتانی پڑے گی وہ آلریڈی آپ کے پڑک کے بارے میں جانتا ہوگا وہ آپ کے برینڈ کے بارے میں جانتا ہوگا وہ کمپنی کے پڑک کے بارے میں جانتا ہوگا اس کی خوبی کے بارے میں جانتا ہوگا لوگ پرٹیکولر اس پڑک کا نام لے کے آپ سے خریدنے کے لیے آیا کریں گے یہ کام ہم اگلے ایک سال کے اندر آپ کے لیے کر کے دیں گے ڈائریکٹ سیلنگ میں سب سے بڑا اگر کوئی ہارڈل ہے ڈائریکٹ سیلر کی انکم کا تو وہ ہے کہ اسے اپنے پرڈکٹ کے بارے میں جا کے کسی آدمی کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ ایسی کمپنیز کے بارے میں اور اس کے پرڈکٹ کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے اور ان کی کیوالٹی کو لے کے بھی لوگوں کے مند میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے تو ڈائریکٹ سیلنگ میں ہم لوگ بھی آر میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک کدام آگے ہیں ہم ایسے ہی نہیں بولا ہے ہم نے کہ ایک کدام آگے ہیں ہم ہمیشہ ایک کدام آگے کی سوچتے ہیں اور اس بار جو ہماری تیاری ہے وہ تیاری ہے کہ 2021 میں ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ ایک عام گرہاک جو ڈائریکٹ سیلنگ نہیں کرنا چاہتا ایک عام گرہاک جو ڈائریکٹ سیلنگ کبھی نہیں مننا چاہتا پر وہ یوزر ہے وہ کنجومر ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی پرڈکٹ خرید رہا ہے تو وہ آپ کی کمپنی کے بارے میں جانے وہ آپ کی پرڈکٹ کے بارے میں جانے اور وہ آگے سے آکے ڈھونٹا ہوا آکے بولے کہ ہمیں اس کمپنی کا پرڈکٹ چاہیے وہ برینڈ انڈورسمنٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ پوری کی پوری مارکٹنگ ڈیزائن کی گئی ہے کہ آنے والے سمیہ میں آپ لوگوں کے پاس کسٹمر بیس سب سے بڑھا ہو کیونکہ ڈائریکٹ سیلر کے لیے اگر کوئی چیز سب سے طاقت رکھتی ہے کوئی چیز سب سے مہینے رکھتی ہے تو وہ رکھتی ہے سیل اور سیل کے لیے اگر آپ کا پلیٹ فرم پہلے سے تیار ہو آپ کے پاس مارکٹ آلریڈی تیار ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا میں سب سے بڑی کنجومر بیس مارکٹ ہے لیکن تریڈیشنل پلیئرز کے لیے ڈائریکٹ سیلنگ کے پلیئرز کے لیے انڈیا میں بہت بڑی مارکٹ نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو کہ ہم ایک قدم آگے ہیں اب ہم وہ پلان کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل مارکٹ کے کنجومرز ہیں وہ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کے گرہک بنے وہ آپ کے گرہک بنے وہ آگے سے چل کے آکے آپ کو بولے مجھے بیٹری ہو چیئے وہ آگے سے چل کے آکے آپ کو بولے مجھے ہیپی لیڈی چیئے وہ آگے سے چل کے آکے بولے مجھے سویٹ بلیس چیئے وہ آگے سے چل کے آکے بولے مجھے ینگ فیل آئل چیئے وہ آگے سے چل کے آکے آپ سے بولیں مجھے چرک آئیو چاہیے وہ آگے سے چل کے آکے بولیں مجھے ہربو فوڈ چوٹیکل کا برین فیول چاہیے مجھے ہارٹ فیول چاہیے مجھے لیور فیول چاہیے وہ آگے سے چل کے آکے بولیں کہ مجھے آپ کی کمپنی کی گینو کافی چاہیے وہ آگے سے چل کے آکے بولیں مجھے بریو کٹ کے پروڈک چاہیے یعنی کی یہ جو باتیں آپ بتانے جاتے ہو ہماری کمپنی ایک کڈز رینج لائکے آئی ہے اس کے بریو کڈ ہیں اس کا مساج ویل یہ ہے وہ آگے سے جانتا ہو اور وہ خود مانگے آپ سے کہ آپ مجھے بریو کڈ دے دیجئے وہ خود آگے سے مانگے آپ مجھے بیٹریو کی سیونگ جل دے دیجئے وہ آگے سے آکے مانگے مجھے آپ بیٹریو کا فیس ووس دے دیجئے یہ اسے کہتے ہیں ایک قدم آگے کی پلاننگ اسے کہتے ہیں فور ورڈ پلاننگ اور ہم اسی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں پہلا جو ایڈورٹیزمنٹ ہم نے ابھی پہلے آپ لوگوں کے بیچ میں ڈالا ہے اس کے بعد اب یہ پورے انڈیا میں فیلانے کی تیاری چالوں ہو جائے گی اس کے بعد اگلی 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 اور اس ایک سال میں آپ کے ہر برینڈ کو نیشنل برینڈ کے طور پر اسٹیبلش کریں گے پورا ہندوستان جس پرڈک کے بارے میں جانتا ہو وہ پرڈک جب آپ بیچنے نکلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کی سیل بڑھ جائے گی اور جب آپ کی سیل بڑھے گی تو آپ کی انکم جرور بڑھے گی آپ کی سیل کو آسان بنانے کے لیے پلیٹ فورم مہیا کرانے کا کام کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو سیل پہ کام کرنا پڑے گا آپ کو اپنی سیل کو بڑھانے کا کام کرنا پڑے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاریکٹ سیلنگ میں صرف ڈاریکٹ سیلنس نہیں ہوتے بہت بڑا کنجومر بیس ہوتا ہے اور ایسے میں ہم لوگ اب اس تیاری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سیل کو کیسے بڑھایا جائے آپ کی ٹرنور کو کیسے بڑھایا جائے آپ کی پی آؤٹ کو کیسے بڑھایا جائے ادھر سے ہم تیاری کریں گے ادھر سے آپ محنت کریں گے اور اس وان ورسز وال میں ہنڈرڈ پرسنٹ لیڈنگ پوزیشن کے ساتھ ایسٹیبلیس کریں گے ہم ہماری ارگنائزیشن اور لیڈرسک یہی طاقت ہے یہی ہمیشہ ہم نے کیا ہے جب ہم نے انیشیل ہی یہ چیزیں بولنا شروع کی تھی کہ ہم پڑھاک پرائس وار کریں گے بلک سیل کے خلاف رہیں گے اس کے یہ کریں گے تو لوگوں نے تب بھی ہمیں ڈاؤٹفل ویوز رکھے تھے ہمارے کو لے کے تب بھی لوگوں نے بولا تھا کہ ارے ایسے ہی بول رہے ہیں پتا نہیں ہوگا نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے بولنا بڑا آسان ہے اس پرائس پر پڑھاک بیچنا بڑا مشکل ہے یہ کرنا بڑا مشکل ہے جنریشن پلان ہے یہ ہے وہ ہے انکم نہیں بنے گی اس پلان میں پی آؤٹ نہیں ہے لیکن جب پی آؤٹ بننے لگے انکم بننے لگی جب لیڈرس گرو کرنے لگے تب لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں آج میں بول رہا ہوں دو ہزا اکیس اگلے دو مہینے کے اندر اندر سو نئے پڑک لانچ کریں گے ان پڑکس میں ایسی 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 رینج ہونے والی ہے جو جس کی کنجپشن انڈین مارکٹ میں بہت بڑی ہے میں بھی بول رہا ہوں میں کچھ ایسے پڑکٹ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ہماری R&D نے پلان کیا ابھی ہم نے پلان کیا ہے ہم لوگ گھانی لے کے آ رہے ہیں وہ بھی KSM 66 انریسٹ انفیوز وید KSM 66 ورلڈ میں کہیں نہیں ہے ہم لوگ بسکٹس لے کے آنے جا رہے ہیں ورلڈ کلاس بسکٹس ہم لوگ ایسی ایسی پڑک لے کے آنے والے ہیں اگلے دو مہینے کے اندر کہ وہ پڑکس اپنے آپ مارکٹ میں آپ کے ٹرنور کو بڑھانے میں کابل ہوں گے اور جب آپ بھی محنت کریں گے اور پڑک کی مارکٹ بھی بڑی ہوگی اور ادھر سے آپ کے پڑک کے بارے میں جانکاری بھی بڑے بڑے برینڈز کے دوارہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز کے دوارہ ایسٹیبلز کی جائے گی یا پرموٹ کی جائے گی تو مجھے لگتا ہے آپ کا ٹرنور بڑھانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی آئیے ایک ہی چیز سوچئے کہ 2021 ہمارا ہے میں نے ہمیشہ بولا ہے 2021 is ours 2021 ہمارا ہے جتنا ہم نے چار سال میں نہیں کیا اتنا اسے ایک سال میں کرنے والے ہیں ہمارے لیڈرز کے پی آؤٹ جب ہم نے بولا 2022 میں ورلڈ میں ہم لوگ جانے جائیں گے انڈیا کے ہائیسٹ پی آؤٹ آرنرز جو ہوں گے وہ کے لائف کیر سے ہوں گے تو بہت سوچ سمجھ کے بولا ہوگا بہت رسپونسیبلٹی کے ساتھ بولا ہوگا بہت دور دستہ کے ساتھ بولا ہوگا بہت بڑے ویزن کے ساتھ بولا ہوگا ہمارے پڑکس ہی ہماری جان ہے ان کی کیوالٹی کے لیے ہم جانے جاتے ہیں ان کی پرزنٹیشن اور پرائس کے لیے ہم لوگ جانے جاتے ہیں اب ہم لوگ تیار ہیں ایک نئی لیول کی برینڈنگ کے لیے سیلیبرٹیز ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے اس پہ آ چکے ہیں آن بورڈ ہیں اس وقت اور بہت جلدی اگلی رندی پوڑا کے بعد اگلی انڈورسمنٹ کس کی ہوگی یہ دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہوگی اور اس کے بعد کس کی ہوگی وہ اور بڑا لیول ہوگا اس کے بعد کس کی ہوگی اور بڑا لیول ہوگا اور یہ جب مارکٹ میں آئیں گی آپ کے لیے آپ کے پڑک کو لوگوں کے سامنے رکھنا کتنا آسان ہو جائے گا میں ایک ٹریڈیشنل مارکٹ کے کسٹمر کو آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے کام کر رہی ہے ہماری منیجمنٹ یہ یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہماری آرگنائزیشن ہماری آرینڈی ٹیم ہماری مارکٹنگ ٹیم ہم جس طریقے سے اب جو چیزیں پلان کر رہے ہیں وہ آپ کی سیل کو کئی گناہ بڑا کرنے والے ہیں اور آپ کو ایک ہی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دو ہزار ایک ہم لوگ سب ریکارڈز بریک کرنے والے ہیں ایواری ریکارڈ اف ڈائریک سیلنگ انڈسٹری ابھی اویلیبیلٹی ویر ہاؤسنگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 5 days within 5 days پین انڈیا ڈیلیوری دیں گے ہم لوگ 3 to 5 days پین انڈیا ڈیلیوری دیں گے ہم لوگ ایک فروری سے پین انڈیا پورے ہندوستان میں کہیں پہ بھی 3 سے 5 دن کے اندر ڈیلیوری دینے کا ہم نے پروگرام منایا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ 3 سے 5 دن سے ایکسیڈ نہیں کریں 99.9% ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ 3 سے 5 دن کے اندر انڈیا کے کسی بھی ہم آپ کو بہت سارے juices لا کے دینے والے ہیں اسی دوران انسی دو مہینے میں ہم آپ کو vitamin D کا juice دیں گے اسی میں ہم آپ کو vitamin A vitamin E skin کے لیے juice liver کے لیے juice اب جو juices کی range آنے والی ہے انہی دو مہینے کے اندر وہ بہت بڑی ہے کیونکہ ہم جو بولتے تھے وہ اب آپ کی counter پہ آنے کا سمیہ ہو گیا ایسے ایسے products جو آپ کی سیل کو پہیے لگا دے گئے تیار ہو جائیے بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کی مارکٹ کو بڑا کرنے والے ہیں بہت ساری ایسی سیل اور اس one versus all میں جو جیت آنا بوس number one کی position اس کی ہے اس one versus all میں جو جیت آنا بوس وہی لیڈر ہے اور ہمارا ماننا ایک ہی چیز کا ہے آج تک ہم نے لیڈ کی ہے اور اس لیڈ کو ہم ٹوٹنے دیں گے نہیں اس لیڈ کو اور بڑا کرنے والے ہیں آپ تیاری کیجئے اگلے دس ایونٹ اور اگلے دس ایونٹ میں ہر ایونٹ میں کچھ ایسا ہوگا جو انڈیا کو ایک نیا direct selling کا ناجریہ دے گا ان دس کے دس ایونٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے گا جو آپ کو direct selling میں بادشاہ بنانے کیلئے مدد کرے گا پر ہاں محنت آپ ہی کو کرنے پڑے گی stable brain آپ ہی کو رکھنا پڑے گا آپ ہی کو growth کی طرف دھیان دینا پڑے گا آپ ہی کو ابت چھوڑ کے اپنا 100% دینا پڑے گا یہ تیہ ہے کیونکہ آج تک اس دنیا میں بغیر محنت کیے کبھی بھی کسی کو کچھ اچیو نہیں ہوا ہے بغیر fight کے کچھ king نہیں منا میں نے پہلے بھی بولا تھا آج بھی بول رہا ہوں world cup ملتا نہیں winner کو ہر رائے بینا کوئی جیتتا ہی نہیں ڈر کو ڈر آئے بینا سنگھاسن کھالی نہیں ہر پہ کوئی بیٹھا ہے گھمن کو کیا لینا دینا در پہ کوئی بیٹھا ہے اٹھا ہے تو اٹھا ہی رہ جانے دو آج اسے رہ جانے دو اٹھا بہت important ہے boss ڈر کو ڈر آئے بینا جیتا نہیں جا سکتا آگے بڑھنے کے لیے بہت aggressive boss stable boss stable branch آپ میں طاقت ہونی چیئے اور میں اوہی شا کہتا ہوں leader وہی ہے جو ہر پرستیتی میں اپنا best دیتا ہے چاہے پرستیتی اس کے favor میں ہو چاہے اس کے against میں ہو آج ہر پرستیتی آپ کے favor میں ہے آج ہر چیز آپ کے favor میں ہے اب بہت سارے ایسے product اگلے دو مہینے میں سو نئے product آپ کے brave kit 3 flavor میں آرہا ہے brave kit vanilla flavor brave kit chocolate flavor brave kit strawberry flavor 3 flavor میں supplement آرہا ہے بچوں کا گیانو coffee diabetes management coffee بہت ساری coffee past re coffee اسی دو مہینے میں launch ہونے والی اور یہ 100 نئے product جب آئیں گے تو market میں آپ sale کرنا کتنا آسان ہو جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہماری طاقت آپ ہیں آپ کی طاقت ہم ہیں ہم دونوں کی طاقت customer base ہے اور customer base کی سب سے بڑی جو میں بات کر رہا ہوں طاقت ہے وہ advertisement وہ ہے brand endorsement وہ faith trust میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی بھی company کو بڑھا ہونے کے لیے اس میں trust ہونا بہت ضروری ہے اور اوکی life care نے چار سال میں اس faith کو gain کی ہے اس trust کو earn کی ہے بہت سارے leaders sacrifice کی ہے بہت سارے لوگوں کو بولا ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں آسکتے one versus all میں جیتے گا جس کے پاس leadership اچھی ہوگی دو طرح کی company ہوتی ہیں اور دو طرح کی leadership ہوتی ہے دو طرح کی company کچھ company صرف موقع پرستی کا business کرتی کچھ company صرف صدhant کا ویپار کرتی ہیں کہ انہیں صحیح صدhant پر چل کے ویپار کرنا ہے اسی طریقے سے دو طریقے کی leadership ہوتی ایک صدhant leadership جس صحیح company چاہی stable company چاہی اچھی company چاہی ایسی leadership کو نہ ہم نے کبھی ہمارے یہاں ٹک نے دیا نہ کبھی بھلایا گیا ایسی leadership ہی کسی company کو بڑا بناتی ہے جو ٹک چاہتی ہے جو صدhant طور پہ کام کرنا چاہتی ہے جو اچھی company میں کام کرنا چاہتی ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں پوری دنیا کے company کے company ہم ہیں ہم 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 بڑا